بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دیسی سٹائل فوٹ سیکریٹ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کالے چنے کی بہتی سبدسی چاٹ کی ریسپی جو بہتی تیسٹی بنے گی تو اس چاٹ کے آگیا آپ گوشت اور چکن کو بھی بھول جائیں گی اتنی تیسٹیوں بہتی مزتار لگتی ہیں تو ریسپی کو سٹیپ بے سٹیپ پورا فولو کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے فیملی اور فرینڈ میں شیئر بھی کر دیجئے گا تو چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیر آئیکن کا جو بٹنے کو دبانے سے ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے گی تو چلی آئیے اب ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں میں نے ایک پاو کالے چینل لے لئے تھے ان کو میں نے چھ گھنٹے کیلئے اس طرح سے اس کو میں نے بھگو دیا تھا تو یہ اچھے سے پھول چکے ہیں اب ان کو ایک پاو میں واش کر لوں گی اور اس کو میں نے اچھے سے پانی سے واش کر لیا ہے اب اس کو ہم دوسری پتیلے میں ڈال کر اس میں ہم ڈال دیں گے دو گلاس پانی اور اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ڈال دوں گی میں اور نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق ہم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو ایک ٹیبل سپون اور آدھا میں نے اور ڈالا تھا اس کے اندر اور یہ دیکھیں میں نے تین آلو لے لیے تھے ان کو بھی میں چھیل لوں گی اور چھیل کر ان کو میں اس طرح سے واش کرنے کے بعد اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لوں گی اور ان کو بھی بوائل کر لیں گے تو اب چھولو کا مسالہ تیار کریں گے تو اس کے لئے میں نے ہاف کپ آئل لے لیا ہے آپ کو اس سب بھی آئل لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے چار پانچ کڑی پتے ڈال دیئے ہیں تو یہ میرے پاس ڈائے تھے تو میں نے یہ ڈال دیئے ہیں آپ کے پاس فریش ہو تو اب اس میں وہی اس کی جگہ اس کے خوشبو اور بھی زیادہ اچھی آتی ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ڈائے ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں کٹی ہوئی لالوش ڈالی ہے اور میں نے فلیم کو بالکل آف کر دیا ہے کیونکہ میں اس میں جب یہ ایڈ کروں گی تیل ہمارا بہت زیادہ کرم ہے تو ہمارا یہ مسالہ جل سکتا ہے تو اس لئے میں نے فلیم کو بالکل آف کر دیا تھا اور میں نے پھر اس میں دو ٹی سپون بھر کے پسا ہوا دھنیا بھی ڈال دیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں حلدی ڈال دی ہے اور اب اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا نمک تو حضر زائے کا اس میں نمک ڈال لیں کیونکہ میں نے جب چھولے بائل کیے ہیں تو اس میں بھی نمک شامل ہے تو اس لئے تھوڑا سا بھی میں نے کم ہی ڈالا ہے تو چیک کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اس کے اندر نمک کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس میں میں ڈال دوں گی دو ٹی سپون کے قریب میں نے املی لے لی تھی اور اس میں سمپل ہی میں نے پانی ڈال کر اس طرح سے اس کو پانس سے دس منٹ کے لئے بھگو دیا تھا تو وہ بھی اس میں پانی کے ساتھی میں نے ڈال دی ہے اور ایک بڑی سائز کا میں نے ٹیماتر لے لیا تھا وہ بھی میں نے اس میں کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہم دو سے تین منٹ تک پکا لیں گے جب تک کہ ہمارے ٹیماتر اچھے سے سوفٹ نہیں ہو جاتے اور یہ گل نہیں جاتے تو جب تک اس کو ہمیں پکا لینا ہے اور ہمارے ٹیماتر بھی پک رہے ہیں تو اب اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑ سا اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے ایک ٹیبل اسپون بھر کے میں نے اس میں چاٹ مسائلہ ڈال دیا ہے اس سے ٹیس بہت زبردست آتا ہے اور ٹیماتر ہمارے اس طرح سے کافی حد تک گل چکے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بس میں نے اس کو اسی طرح چھوڑ دیا تھا نہ میں نے اس میں پانی اٹ گیا ہے کیونکہ املی کا پانی تھا اور ٹیماتر کا اپنا ہی پانی تھا تو اس میں ہمارے ٹیماتر بہت اچھے سے کل چکے ہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہمارے ٹیماتر اس کے اندر میش ہو چکے ہیں تو اب مسالکوں میں نے دیکھیں اس طرح سے اچھے سے بھون لیا ہے اور اب اس پر میں ڈال دوں گی جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے آلو تو آلو کو میں نے اس طرح سے کیوبز کیا ہوا تھا اور ایک دم بہت زیادہ اس کو بوائل نہیں کریں گے ورنہ اس کے اندر ہی کھل جائیں گے اور یہ چھولے بھی میں نے بوائل کر لیے تھے تو یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں تو ابھی ریسپی کو وہ چھوڑ کر مچ جائے گا کیونکہ ایک سٹیپ اور باقی رہتا ہے اس میں تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے تو ریسپی کو آپ پورا دیکھیں گا تاکہ آپ لوگ بھی بلکل پورفیکٹ ریسپی بنا کے تیار کر سکیں تو آپ ریسپی کو بیچ میں سے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی سٹیپ اس میں مس ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ریسپی آپ کے خراب ہو جاتی ہے تو اس لئے ریسپی کا ہر پارٹ دیکھا کریں اور اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور لو فلم پر رکھوں گی تاکہ اس کے اندر مسالے کا بھی اچھے سی فلیور آ جائے ہمارے چھولے اور آلو بھی سپائسی ہو جائے اچھے سے اور ان کا فلیور بہت اچھے سی اس کے اندر آ جائے تو تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تو جو چھولے کا پانی تھا تو وہ بھی اس میں اس طرح سے تھوڑا سا ٹرائے ہو چکا ہے تو بس آئل اس نے بلکل سیپریٹ کر دیا ہے اور اب اس میں میں ڈالوں گی ایک بڑی والی ہریمیج کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا تھا اور ایک بڑے سائز کی میں نے پیاس کو بھی اس طرح سے بلکل فائن اس طرح چوب کر لیا تھا اور یہ ڈالوں گے تو اس سے ٹیس بہت زبردست آتا ہے تو اس سے بہت اچھا کرنچ بھی آتا ہے تو بہت زیادہ اس میں ڈالنے کے بعد اس کو پکانا نہیں ہے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ اس کے اندر اسٹیم سے تھوڑی سی پیاس ہلکی سی سوفٹ ہو جائے اور میرچی کا بھی اس میں بہت اچھے سے فلیور آ جائے تو یہ دیکھیں ہمارے چھولوں میں اس طرح سے یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو پیاز اور ہریمچ اس طرح سے ڈالنے سے بہت ہی اچھا اس کے ایک فلیور آتا ہے تو آپ پیاز کے ساتھ ساتھ اس میں ٹیماتر کو بھی اس طرح سے کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں آپ کو اگر پسند ہو تو تو بس میں نے تو اس میں پیاز اور ہریمچ ہی ڈالی ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی زودہ سو شاندار سے ہمارے چھولے بن کے تیار ہو چکے ہیں تو آپ اسے کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کھا سکتے ہیں پاپڑ کے ساتھ بھی اس کو کھایا جاتا ہے یا پھر آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی لذیذ اور بہت ہی تیسٹیے بن کے تیار ہوتے ہیں تو آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے فیملی اور فرینڈ میں شیئر بھی کر دیجئے گا اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک اپنا خیال لکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو ہمیں اچادت دیجئے اللہ حافظ